ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز یعنی کی پنچاب کے مکہ منتری نے کسانوں کے خلاف جو پرستاف جس طریقے سے دیکھنے کو ملا اور کسانوں کے پکش میں آ کر کے کرشی قانونوں کے خلاف یہاں پر پرستاف رکھا اور اس بات کو شامل کیا گیا کہ اگر کسان کو ایم ایس پی سے نیچے فصل دینے پر مجبور کیا جاتا ہے تو ایسا کرنے والوں کو تین سال تک کی جیل ہو سکتی ہے ساتھ ہی اگر کسی کمپنی یا کوئی بھی وقتی کسانوں پر زمین فصل کو لے کر دباو بناتا ہے تو بھی جرمانہ اور جیل کا پرستاف لائیا گیا ہے اور ہریانہ کی آواز میں آپ اپنی باتوں کو ساجہ کر سکتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتا دے کہ آپ فون لائن کھل چکی ہیں آپ بھی اگر کسان ہیں آپ بھی اگر کسان کے اس درد کو سمجھتے ہیں تو آپ ہمارے اس منج کے ساتھ جڑ کر بتا سکتے ہیں اپنی باتوں کو ساجہ کر سکتے ہیں لیکن کرشی قانونوں پر اب یہ لگاتار جنگ جاری ہے صوبے میں کسان دھرنا پردشن کر رہے ہیں اور کرشی قانونوں کے خلاف پنجاب سرکار کی طرف سے قدم اٹھائے گیا پنجاب ادان سبح میں ایک پرستاف پیش کیا گیا پنجاب میں پرستاف لانے والا یہ ایسا پہلا راجے بنا ہے جہاں ایم ایس پی سے نیچے اناج نہیں بکے گا اس کو آپ ایک طریقے سے یہاں پر قدم اٹھائے گیا ہے اور اگر ایسا کرنے پر مجبور کیا گیا تو تین سال کی جیل ہوگی کرشی قانونوں پر آخر یہ جو ستی بنی ہوئی ہے یہ کب تک ایسی ہی رہے گی آخر فصلوں کی جو خرید ہے وہ کیسے ہو پائے گی اور کسانوں کی بدحالی کیسے دور ہو پائے گی اس کو لے کر کہ آپ کا کیا ماننا ہے کیا ایسا ہی پرستاف ہریانہ میں بھی لانا چاہیے آپ کو اس پر کیا لگتا ہے پنجاب کی طرف سے تو قدم اٹھایا گیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب سرکار نے جو قدم اٹھایا وہ صحیح ہے یا آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ اگر پنجاب کے اندر ایسا کیا کیا پنجاب کے کسانوں کے لئے فائدے مند ہے تو کیا کسانوں کے ہت میں آ کر کے یا کسانوں کو فائدے مند سودا بنا کر کے کسانوں کے لئے ایک قدم اٹھا کر کے کیا ہریانہ کے اندر بھی ایسا ہی قدم اٹھایا جانا چاہیے ہریانہ میں بھی کیا ایسا ہی پرستاف لائے جانا چاہیے اور کیا پرستاف سے کسانوں کی جو پریشانی ہیں اس کا سمدھان نکل پائے گا آپ کو کیا لگتا ہے آپ ہمارے اس منج کے ذریعے اپنی باتوں کو ساجہ کر پائیں گے اور ٹی وی سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں لگاتا نمبر فلیش ہو رہے ہیں لیکن آپ کو بتا دے گی کیندر سرکار دوارہ لائے گا ایک روشی قانونوں کے خلاف دیش کے الگ الگ حصوں میں پردشن ہو رہے ہیں اور اس پیچ منگلوار کو پنجاب ویدان صبح میں ان قانونوں کے خلاف پرستاف پیش کر دیا گیا اور پنجاب ایسا کرنے والا پہلا راجعہ بنا منگلوار کو پنجاب کے مکہ منطری کیپٹن امرد نرسنگ نے ویدان صبح میں ایک پرستاف پیش کیا اور پرستاف میں اس بات کو شامل کیا گیا ہے کہ اگر کسان کو ایم ایس پی سے نیچے فصل دینے پر کوئی بھی مجبور کرتا ہے تو ایسا کرنے والے کو تین سال تک کی جیل ہو سکتی ہے اس پرستاف میں کیندر سرکار دوارہ لائے گئے تین کروشی قانونوں کی آلوچنہ بھی کی گئی پنجاب سی ایم نے ریلویٹ ٹریک پر بیٹھے کسانوں سے اپیل کی ہے کہ اگر دھرنا ختم کر دیں اور کام پر لوٹیں تو ان قانونوں کے خلاف ہم قانونی لڑائی لڑیں گے اس پرستاف میں کیندر سرکار سے اپیل کی گئی کہ تازہ ادھیا دیش لائے جائے جس میں ایم ایس پی کو شامل کیا جائے اس کے علاوہ سرکاری ایجنسیوں کی پرکٹریہ کو مضبوط کیا جائے کیپٹن امریدر نے اس دوران سبھی سے اپیل کرتے ہوئے کہا تھا کہ راجنیتک دلوں کو اس مسئلے پر ایک جوٹ ہونا ہوگا وہی پنجاب سی ایم نے اس دوران آمادی پارٹی کے ودائیگوں پر بھی تنس کسا اور کہا کہ کچھ لوگ ودان سبح میں رات گزار رہے ہیں اور کوئی ٹریکٹر پر آ رہا ہے یہ ایک طرف پنجاب کی طرف سے سٹینڈ لیا گیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ کسانوں کے لیے فائدے بند ہے کیا ایم ایس پی سے نیچے اگر کوئی خرید کرتا ہے یا دباؤ بناتا ہے تو اس کے خلاف قانونی روپ سے اگر پرابدھان بنائے جاتے ہیں تو کیا یہ صحیح ہے یہ ہونا چاہیے اور اگر ایسا پنجاب کی سرکار نے کیا ہے تو کیا ہریانہ کے اندر بھی ایسا ہی پرابدھان کیا جانا چاہیے آپ کو اس پر کیا لگتا ہے آپ ہمارے ساتھ اپنی باتوں کو ساجہ کر سکتے ہیں اپنی باتوں کو بتا سکتے ہیں ٹی وی سکرین پر لگاتار جو نمبر فلیش ہو رہے ہیں ان کے ذریعے سیدھے آپ ہمارے اس منج کے ساتھ جڑ پائیں گے بتا پائیں گے کہ آج کے اس وشح پر آپ کا کیا ماننا ہے کیا اصل میں جو پنجاب سرکار نے قدم اٹھایا کیا ایسا ہی قدم ہریانہ کے اندر بھی اٹھایا جانا چاہیے حالانکہ ہریانہ کے اندر بھارتی جنتہ پارٹی کے جو پردیش عبدیقش ہیں ان کی طرف سے آج ایک پریس کانفرنس بھی کی گئی انہوں نے پنجاب سرکار کے اس قدم کو جس طریقے سے پیش کیا انہوں نے کہا کہ یہ کسانوں کے لیے فائدی مند نہیں ہیں بلکہ کسانوں کو بھٹکانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں فائدہ کسانوں کو نہیں ہوگا تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ اوپی دھنکڑ کی طرف سے ساجہ کی گئی اور پریس کانفرنس میں انہوں نے پنجاب سرکار کے اس قدم کو صحیح قرار نہیں دیا ہے آپ کا اس پر آخر کہنا کیا ہے آپ اس پر کیا کہنا چاہتے ہیں آپ اس پر کیا بتانا چاہتے ہیں اور جو تین کرشی کانونوں کو لے کر آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کسانوں کا فائدہ ہوگا اور اگر ایسا نہیں ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب سرکار نے جو قدم اٹھایا ہے کیا وہ صحیح ہے تو ان سبھی چیزوں کو لے کر کہ آپ ہمارے اس منج کے ساتھ جڑ سکتے ہیں اپنی باتوں کو ساجہ کر سکتے ہیں کرشی کانونوں پر آخر یہ جو لڑائی ہے وہ کب تک چلتی رہے گی یہ معاملہ آخر شاند کب ہوگا یہ چیزیں کب ٹھیک ہو پائیں گی اور کسانوں کی جو پریشانیاں ہیں جس کو لے کر لگاتار اپنی آواز کسان اٹھاتے رہے ہیں کیا اس کو لے کر کے قدم اٹھائے جائیں گے یہ بہت ساری چیزیں ہیں لیکن کے اندر سرکار کے دورہ لائے گئے کرشی کانونوں کے خلاف دیش کے الگ الگ حصوں میں ایک طرف جب پردوشن چل رہے ہیں تو وہی منگلوار کو سی ایم کیپٹن امریدہ سنگھ نے ان کانونوں کے خلاف پرستاوف پیش کر دیا ہے اور جلی اب کالرز بھی ہمارسات کارکرم میں جڑ رہے ہیں آشیش فتح آباد سے ہمارسات کالر کارکرم میں جڑ چکے ہیں آشیش بہت سواگت ہے آپ کا کارکرم میں بتائی آج کی وشہ پر کیا کہنا چاہتے ہیں کانونوں کو لے کر کے بہت لمبے ٹائنس پردیش کے اندر بھی اس طرح کے جو ایفیسن چل رہے ہیں کسان اپنی مانگوں کو لے کر کے نگادر سرکار سے مان کرتے آ رہے ہیں کہ یہ کانون میں انگرد کر دیا جائے کیونکہ یہ کسانوں کے ضرور ہیں کہیں نہ کہیں جو سرکار کو سوچنا کی ہے کہ اس میں بڑے تیمانے پر اگر کسان جو سیس کی دیمان کر رہے ہیں ان کو اوپول بھی کرنے کی کیونکہ انہیں جیسے نکسا ہے کہ یہ اس کی حسنے نہیں ہے دوسری بات آتی ہے ایم ایس پی جی جو ایم ایس پی کو لے کر کے جو سرکار دینا ہی چاہتی ہے ایم ایس پی تو اس کو اس طرح کی کانون رس کرنے میں ہاتھی بھی نہیں ہونا چاہی ہے سنجاب سرکار نے بھی آتا کر دیا کیونکہ وہاں پہ میں لگا تھا کسان پر درسن کر رہے تھے ایم ایس پی اس سرکار نے کر جائے گی ایم ایس پی کے پر جو ایم ایس پی سے لیچے موال بیٹھے گا تو اس کو سجا دی جائے گی لیچی طور پر ایسا کرنا چاہی ہے کسان اپنی محنت جو ہے پورا سال سرکار سے دھوپ ہے آندھی ہے برساط ہے وہ اپنا سکر کو تیار کرتا ہے اور آگر کے بیپوریز آتھ لکھنا پڑے اسے یہ کتائی نہیں ہو سا یہ سرکار کو اس کسانوں کی ہٹ میں سوزنا چاہی ہے کسان جو ہے مارے دیج کی ایک دوری ہے پورے وکاس کی اگر وکاس کی دوری رنگ جائے گی تو وکاس دیش کے پر کیسے ہو پائے گا ملکل اس وکاس کے راستے کو آکے اسی طریقے سے بڑھاتے چلنا ہے اور اسی لئے کوشش لگاتار ہماری یہی ہے کہ آپ سبھی کی باتوں کو ہم اپنے اس کارکرم میں ساجہ کر پائیں بہت شکریہ آشیش آپ ہمارے ساتھ کارکرم میں جڑے اور آپ نے بہت ساری چیزوں کو یہاں پر ساجہ کیا ہے بتانے کی کوشش کی کہ کیسے پنجاب کے اندر اور خاص کر کے دیش کے کسی بھی حصہ کے اندر اگر کسان کے ساتھ اگر کہیں بھی کوئی زیادتی ہوتی ہے کہیں بھی اگر دباب بنایا جاتا ہے جس کو لے کر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تین کلشی قانونوں کا اگر ذکر ہو رہا ہے تو اس میں ویرودہ بھاس کئی وشیوں کو لے کر ہے پہلا ایم ایس پی کو لے کر دوسرا جو نشیت ایم ایس پی ہے اگر اس سے کم پر اگر اس کی خرید ہوتی ہے تو آپ ظاہر طور پر ایسے میں کیا قدم اٹھائے جانے چاہیے بی کے ایدب اس پیچ ہمارے ساتھ کالر کارکرم میں جھوٹ چکے ہیں بی کے ایدب جی بہت سواگت ہے آپ کا کارکرم میں بتائیے آج کے وشیے پر کیا کہنا چاہتے ہیں بہت بہت چھا دوار ہے جی آپ کو آپ کی پوری چمپون ہریانا میل سین کو ہماری ناجہ بابا پھرنانن بنگلانن سیوا سمیتی ہماری نگاہوں کی طرف میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جو کسانوں کے پرتی یہ جو کانون بنایا ہے پہلے تو جو یہ کسان نیتا ہیں وہ کسان بھائیوں کو شاہد لے کر کے سرکار سے ونمر بھاو سے پوچھ کر کے اجیے یہ کانون کیا ہے کوئی چمج میں نہیں آیا کانون تو ان سے پوچھا جا سکتا ہے سرکار بھی ان سے سوال کرسکتے کسانوں سے لیکن کس تو کسان نیتا جو ہوتے ہیں وہ اپنی راجی کی چمکانے میں لگے ہوئے ہیں ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے کسانوں سے خانلی ان کو تو چندہ ایک اچھا جیے کس نیتا ایسے ہوتے ہیں جو چندہ ایک اچھا کیا دھیڑ بھی کھائی ٹکٹ کے چکر میرا پھو کسکر کروڑو روپے کمالی ایسے نیتا ہوتے ہیں لیکن ست کے اور نیشوارت موشی آتھا سو پشنٹ ہوئے ٹی ایم من اللہ جی خسر ہے نیتا ٹی ایم شہاب موڈی جی ہے جو پیٹ سیٹ برتے ہیں پیٹی نہیں برتے پیٹی بھرنے والوں کا جمانہ لد چکا ہے اب نیتاوں کو بھی جاگروپ ہو جانا چاہیے اور جنتا بھی جاگروپ ہو چکی ہے اور یہ کانون کتان بھی انپڑ نہیں رہے آج ہائی ٹی کتان ہو رہا ہے سب کو پتا ہے یہ کانون کیا ہے لیکن جو یہ سرکار کو گمرا کر رہے ہیں جو جنتا کو گمرا کر رہے ہیں سماغ سرکار کو وکلت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں ان نیتاوں سے کہنا چاہوں گا کہ سکتا ہی جو پریشان کر سکتی ہے پراجی سے نہیں کر سکتی موڈی جی سکتے عادت پر چلتے ہوئے پرزاوط اپنے پتر بہتر پردہ کا فالن کر رہے ہیں سہی کانون بنایا ہے دیشی سیت میں کانون ہے اور تیری کانون کو یہ پہر ہے کہ یہ کانون دیشی سیت میں نہیں ہے جو وپس کا کام تو ہے ارزن ڈالنا اب ان کو تو وپس کی روپیاں شیکنے ہوتی ہے اب خیق بات پولیٹی چینڈ کو فتوال کی پلیر کی کی فتوال پلیر ہونا کی حفتہ پچھ چاہے پرتی پچھ بھتوال کا پلیر جب مال کے تیچھے پیچھے رہتا ہے تو مال نہیں جاتی ہے اور نہیں مال شک جاتی ہے تو مال تو سب کو شک گیا تو اسی طرح وپس کو بھی سرکار کا ساتھ دینا تھی وپس کو یہ کانون پڑنا تھی اور وپس والوں کو بلی باتی پڑا ہوا تالوں نے یہ اکیس کانون میں کیا تروبیاں ہیں کیا چھائیاں ہیں کیا برائیہ ہیں تو جنتا کو یہ بتائیں وپس بیش میں برائی کیا ہے میں ان وپس نیتاؤں سے وپس والے نیتاؤں سے پوچھنا چاہتا ہوں کسان بھائیوں کو کیا دکھتے آئیں گی وہ بتائیں جنتا کو کسانوں کو دھاؤں گاؤں جا کر کے روڑ پر جا کر دھرنا پرتسن کرتے ایسے بسرک کرنے سے پوچھ نہیں ہوگا اور میرا سرکار سے بھی نیویدن ہے کسان کے لیے کال سنٹر الگ سے بنا جائے 24 آور کے اندر کسان کال سنٹر میں چیئے چیئے یعنی چوبیس گھنٹے کسانوں کی پریشانی ہیں ان کو سنا جا سکے سمجھا جا سکے اس کے لئے بقاعدہ کال سنٹر کی تیاری ہونی چاہیے بہت شکریہ بکی آدب جی آپ ہمارے ساتھ آخر اکرم میں جڑے اور آپ نے بہت ساری باتوں کو یہاں بتایا ہے کسانوں کی ہر ایک پریشانی کا سمدھان کے لیے تیاری ہونی چاہیے دوسری طرف میں دیکھتے ہیں جب ایک طرف تین قرشی قانون جو کی اندر سرکار کے دور لائے گیا وہیں دوسری طرف پنجاب سرکار نے ان تین قرشی قانون کو اتر اپنی طرف سے ایک جو پرستاوت بل جو پیش کیا اس میں کچھ حد تک چیزیں ویسی ہی ہیں لیکن کچھ چیزوں کو روپ سے اس پر تین سال کی جیل اس کو ہو سکتی ہے تو یہ پنجاب سرکار کی طرف سے قدم اٹھایا گیا ہے آپ کو اس پر کیا لگتا ہے کہ یہ جو قدم ہے سرکار کے دور اٹھایا گیا یہ صحیح ہے آپ لگتا ہے کہ پنجاب کے بعد خریانہ سرکار کو بھی اس ساجہ ہوتی رہی ہے لیکن آپ ہریانہ کے اندر بھی کیا ایسا پرستاب لانا چاہیے اس کو لے کر کہ آپ ہمارے اس منج کے ساتھ جڑ کر اپنی باتوں کو ساجہ کر پائیں گے لیکن آپ کو بتا دیں کہ جہاں پر کیندر سرکار دور آئے گئے قرشی قانونوں کے کو لے کر آپ اپنی ناراضگی ظاہر کی گئی ہے اور یہ قدم اٹھایا گیا ہے تو منگلوار کو پنجاب کے مکھے منطری کیپٹن امریندر سنگھ نے ایک پرستاف پیش کیا پرستاف میں اس بات کچھ شامل کیا گیا کہ اگر کسان کو ایم ایس پی سے نیچے فصل دینے پر مجبور کیا جاتا ہے تو ایسا کرنے والے کو تین سال تک کی جیل ہو سکتی ہے تو ایک طرف پنجاب سرکار کے دوارہ اٹھائے گیا ایک قدم لیکن اسی قدم کو لے کر سوال اٹھائے گئے ہیں کیا انہوں نے مکھے منتری اس بندو کے لیے کانون بناتے ہیں جس کی خرید کے اندر سرکار کرتی ہے یعنی کنک اور جھن نا کے اندر سرکار خریدتی ہے پنجاب سرکار اس کے لیے کوئی دھن نہیں دیتی جب وہ ایم ایس بی کو پریباس کرنے لگتے ہیں تو کیول گیوں اور پیٹی ہی لکھتے ہیں جو خرید پنجاب سرکار کو کرنی تھی موٹے اناجوں کی جس کا پیسہ خود پنجاب سرکار کو دینا پڑتا یا دلہن اور تلہن کا پیسہ 25% کے اندر سے ملتا ہے 75% تک راجیہ سرکار کو دینا پڑتا ہے تو ہریانا کی آواز میں لگاتار ہم آپ کو کروشی کانونوں کو لے کر جس طریقے سے تصویر دیکھنے کو مل رہی ہیں پنجاب سرکار کی طرف سے ایک طرف جو قدم اٹھائے گیا وہیں دوسری طرف ہریانا کے جو بھارتی جنتہ پارٹی کی نیتہ ہیں یا پردیش ادیقش اوپی دھنکڑ کی طرف سے جو پریس کانفرنس کی گئے جس میں یہ کہا کہ یہ صرف ایک دکھاوا ہے یہ صرف شبدوں کے ساتھ چیزیں کی گئی ہیں اس میں بدلاو کچھ نہیں ہے اس میں کسانوں کے لیے کچھ نہیں ہے لیکن وہیں دوسری طرف یہاں پر آپ کا کیا ماننا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایم ایس پی سے نیچے اگر کسانوں کے اوپر دباو بنا کر کے ان کی فصلوں کو خریدا جاتا ہے تو کیا اس پر قانونی روپ سے قدم اٹھانے کی ضرورت ہے کیا تین سال کی جو 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 بات پنجاب سرکار نے کی ہے کیا آپ لگتا ہے کہ یہ قدم صحیح ہے اور اگر ایسا کرنا ٹھیک ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہریانہ کے اندر بھی ایسا ہی ایک پرستاف لائے جانا چاہیے تاکہ جو فائدہ یا جو قدم پنجاب سرکار نے اٹھایا وہی قدم ہریانہ سرکار بھی اٹھا سکے جو فائدہ پنجاب کے کسانوں کو مل رہا ہے ایسا ہی فائدہ ہریانہ کے بھی کسانوں کو مل سکے اور اس سبھی چیزوں کو لے کر آپ ہمارے اس منج کے ساتھ جڑ ملنے والا ہے لیکن وہی دوسری طرف جب وپکش آپ یہ کہہ رہا ہے کہ کسانوں کے لئے برابر ہے یہ کالا قانون ہے اس سے کسانوں کو بہت حد تک نقصان ہوگا لیکن کیسے ہوگا اور کس چیز سے ہوگا ایم ایس پی کا ذکر بار بار آتا ہے یہ کہا جاتا ہے کی ایم ایس پی سے نیچے اگر خرید ہوتی ہے تو اس کو لے کر سوال اٹھنے چاہیے بی ایس آرے کالر بیوانی سے مرزات کارکرم میں جڑ چکے ہیں بی ایس آرے صاحب بہت سواغت ہے آپ کارکرم میں بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں جو یہ کسانوں کی جمین کی پھرکی کرتے ہیں جب کسانوں کی جمین ہی پھرک ہو جائے گی تو کسان کے پاس بچے گا یہ تو آخری شوڑنا ہوتا ہے کسان کا گہنا ہوتا ہے جمین کا جمین ہی پھرک ہو جاتی ہے تو کسان کے پاس بچے گا کیا پھر تو کسان کے پاس کچھ نہیں بچے گا جیس گو برامن سنت میں گو کو نکال دیتے ہیں یا برامن کو نکال دیتے ہیں ایک سنت کو نکال دیتے تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا اسی چاہیے کسانوں کے لیے کافی شمیشہ ہیں ان کے لیے کمیٹی آلک سے بنائی جانی چاہیے ایک کار سنت رنگ سے بنائی جانا دیتے اور پانچ ایک کسان کم ہیں ان کی جو خشل ہے ان کی گرش ہی پر پیش کرنی تے یہ سرکار کو ایسا کہ نیم بنائے تاکہ منڈیوں میں میڑنا ہو یا دو دو تیل 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 دن ہفتے منڈیوں میں کسان پڑے رہتے ہیں بھوکے چاہ سے کسان ایک نعرہ دیا جاتا ہے جائے جوان جائے کسان اور آج کل جائے گیان کا نعرہ دیا موڑی جی اور کسان تو ایک سونا پیدا کرتا ہے کو اگر موڑاتا ہے اور پھر بھی منڈیوں میں آکر ایک ایک اپتہ وہ بھوکا پرازہ پڑا رہتا ہے تو ایک ایسا نیم بنائے ایک تو ایک دن سے جیزا کسان کو پریشان نہ ہو ہوت سویت کسان کی حسل کی دکری ہو ایسا سسٹم بنا جانا چاہیے کی ایک گھنٹا دو گھنٹا کے پرانت واپس کی منڈی میں جو آنا اور اس کے لئے ایک کینٹین الگ کسان کینٹین شروع کروان کی اس کے لئے نیش لک بھوزن پانی کی وزتہ جب وہ پورے بیش کو کھلا رہا ہے تو کیا ایک دو دن ہم کسان کو نہیں کھلا سکتے یہ بھی ایک توفہ سکان کے لئے کسان کے لئے جیسے شی سکی کینٹین کا کار بناتے ہیں سکھو جی وائیوں کے لئے بیش ایک اصل خندر خود دیجئے بودی جی کے نام سے دیجئے چی من اور لال جی کے نام سے کھول دیجئے کسان کے لئے کھائی کم جمت سے اوپر ساتھی وہ اپنا گرے میں سامان شابون ہے تیل ہے یا کسان سلون جی خات دیج ہے وہ جارج ریت کے اوپر وہ اس بکان سے ایک تو سٹھائی 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 کسانوں کے لئے کافی سمجھ ہیں ایک وشی کسانوں کی ایک وشی سکو کی رائے لے کے ان کے لئے الگ جی بنا کر کے اور کسانوں کو ساتھ لے کر کے ان کی سمجھ پر کسان بھائیوں کی سمجھ گراؤنڈ لیول کی اوپر جا ہیں چون کی ایشی میں بیٹھنے جو عزی گاری ہو نہون کو ایشی والی ہی سمجھ پتا ہوتی ہیں گراؤنڈ لیول کی نہیں پتا ہوتی تو کسان بھائیوں کو بھی حامل کر کے اور ایک کمیٹی بنائی جائے ہر گاؤں گاؤں میں کسانوں کی کمیٹی جس کی کم سے کم ہو چیز یہاں پر کمیٹی ہے اور ساتھی ساتھ ہریانہ کے اندر بھی پرستاف لائے جانا چاہیے جس سے کسانوں کی استثیتی بہتر ہو سکے فیلحال کے لئے بس اتھائیں نمشکال